موسیقی 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 ساتھویں محرم الحرام کی شب ہے یہ رات کربلا والوں کی پیاس کی رات ہے تشنگی کی رات ہے سراسیمگی کی رات ہے یہ رات ایک سٹھ ہجری سے کربلا والوں کو یاد کرتی رہی ہے وہ کرتی رہے گی ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی رہی ہے وہ کرتی رہے گی دریائے عشق بہتے رہے ہیں اور بہتے رہے گے غم و علم کے طوفان اٹھتے رہے ہیں اٹھتے رہے گے زمانہ کروٹے بدلتا رہا ہے اور بدلتا رہے گا رات اور دن آتے رہے ہیں اور آتے دیں گے انسان پیدا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا مگر ایک یاد ان پیاسوں کی ان یتیموں کی ان بیکسوں کی جن کی یاد جب بھی آئے گی آنسووں کا سیلاب بہتا رہا ہے بہتا رہے گی جب تک انسانیت باقی ہے شرط انسانیت کی انسان سے فکر کوئی مطالبہ نہیں ہے انسانیت سے فکر اگر انسانیت کسی میں ہے تو وہ کربلا کو کربلا کے شہیدوں کو جب لیا کربلا کو اور کربلا کے ان بہتا انہوں کو جب بھی یاد کرے جنہوں نے وہ انقلاب پیدا کیا وہ تاریخ کے دھاروں کو بدلا کہ دنیا کا ہر انقلاب اس کے آگے بے بس ہے تھے تو بہتر مگر جو کام کروڑوں نہ کر سکے وہ بہتر کرتے ہیں آج ساتھویں میری تقریر کا سلسلہ وہی آئے ایک کریمہ کے عزب تلا عبراہیم رب پہ کلمات کہ عبراہیم کو پرورتگار میں کچھ کلمات سے آسمان کچھ پچانیوں سے آسمان فَأَتَمَّهُنَّ عِبْرَاہِمُ عبراہیم ان پر پورے اولاد کا امتحان بھی لیا جان کا امتحان بھی لیا اولاد کا امتحان بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھ کر لیا جان کا امتحان نعرے نمرود کے بھڑکتے شولوں میں جو ہے اس وقت جبریل نے آ کر کہا کہ عبراہیم کوئی مدد کہا نہیں و یقین تھا وہ کمال تھا ذاتِ عبراہیم علیہ السلام کو کہا پرورتگار نے پکارا انی جائرکہ للناس امامہ میں عبراہیم تمہیں امامت کا منصب دے رہا قالا و من ذریعیت کا نہیں اولاد معلوم تھا نبوت اور رسالت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ پر ختم ختم نبوت کا تاج ماں کان و محمد ابا احادم پر رجع دیکھو ودا کر رسول اللہ وقا تم النبیین پرورتگار کہ کر سلسلے نبوت کو بند کر دے گا اور سلسلے نبوت جب بند ہو جائے گا وہ سلسلے امامت تو برکھران رہی گا سلسلے امامت میں کہا عبراہیم کو معلوم تھا یہ رسول اللہ سے چار ساڑھے چار ہزار سال پہلے کی بات ساڑھے چار ہزار سال پہلے عبراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ سلسلے نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو جائے گا کہا پرورتگار میری اولاد میں بھی کوئی امام پیدا ہو جائے قالا وہ منذر یدی قالا لا یلالو عہد الظالمین ارشانت ہوا نہیں عبراہیم ظالموں تک میرا اہد نہیں جائے گا اور وہ اہد آج تک چل رہا ہے وہ اہد قیامت تک چل رہا ہے چلتا رہے گا وہ فیصلہ کل بھی برقرار تھا وہ فیصلہ آج بھی برقرار ہے اور آج ساتھویں محرم جب میں آپ سے مخاطب ہوں ابراہیم نے بھی قلمہ ہے لا الہ اللہ کو پڑھوایا تھا آدم بھی لا الہ اللہ کے لئے آئے شیز بھی لا الہ اللہ پڑھانے کے لئے آئے حضرت موسیٰ نے بھی لا الہ اللہ کے پرچم کو بلند کیا حضرت حارم نے بھی لا الہ اللہ کے پرچم کو بلند کیا حضرت یعقوب نے بھی لا الہ اللہ کو پڑھ کر سنایا حضرت یوسف بھی لا الہ اللہ کے لئے جو ہے آگے پڑھتے رہے حضرت یحیاء کا سر بھی لا الہ اللہ کے لئے قلم ہوا حضرت زکریہ کے جسم پر آرہ چلا یہی لا الہ اللہ تھا اور شعیب نے بھی یہی کلمہ پڑھایا عیسیٰ نے بھی یہی کلمہ پڑھایا اور یہ لا الہ اللہ ہم سمجھتے ہیں بہت آسان ہے لا الہ کا پڑھنا آسان ہے اس پر گزرنا بہت مشکل ہے گزرے منزلِ تسلیم و رضا مشکل ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہ منزلِ بڑی مشکل ہے لا الہ اللہ کے پڑھنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ لا الہ اللہ کس قدر بھاری ہے کس قدر وزن رکھتا ہے کس قدر جو ہے اس کی اہمیت ہے ہم تو مسلمان ہیں ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ اللہ کہہ کر گزر جاتے ہیں مگر یہ لا کی چھری جو ہے اپنی گردن پہ چلانا بڑا مشکل ہے اپنی خواہشات پہ چلانا بڑا مشکل ہے اپنے عرادوں پہ چلانا بڑا مشکل ہے اپنے گھر بھار پہ چلانا بڑا مشکل ہے اس لا الہ کی راہ میں گھر لڑتا ہے اس لا الہ کی راہ میں عزت کا سودا ہوتا ہے اس لا الہ کی لا کے اندر جو ہے دولت بھی جاتی ہے سروت بھی جاتی ہے سونا بھی جاتا ہے چاندی بھی جاتی ہے زندگی بھی جاتی ہے مگر یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے عزیزانِ قرآنی میں لا الہ الا اللہ کی تاریخ کو اگر بیان کرتا چلو تو میں اس کا تاریخ کو بیان کرنے سے قاثر ہوں مگر ایک لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم پاکستان میں انی سو پینسٹھ میں بھارت نے جب پاکستان پر بلا کسی جو ہے انتظار کے حملہ کر دیا تھا تو پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ بارشل محمد ایوب خان نے یہ کہا تھا ہماری طاقت اتنی نہیں ہے ہماری فوج اتنی نہیں ہے ہمارا جو عید دبائی نظام اتنا مضبوط نہیں ہے مگر لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے اس کا مقابلہ کریں وہ سترہ دن کی لڑائی وہ سترہ دن کا حارت کے یلغار کا مقابلہ توپوں سے نہیں تھا گولیوں سے نہیں تھا فوج سے نہیں تھا طاقت سے نہیں تھا ہم سے تین گناہ بڑھ کر جو ہے بھارتی یا پانچ پاکستانی پوجوں کے مقابلے پر تھی مگر کھیم کرن کا محاص ہو ہلوارا کا محاص ہو عزیزانِ کرانی مفیلڈ مارشل ایوب خان کے اس وقت کے پاکستان ائر فورس کے سربراہ مارشل نور خان کا بیان ہے کہ میں حیرت میں ہوں کہ ہمارا ایک بمبار جب بھارت پر اٹیک کر کے آتا تھا بھارتی تیریکٹری کے اندر جا کر آتا تھا تھکا ہوا ہے تیارے کو اندر ابھی وہ بمباری کر کے آیا ہوا ہے ابھی پسینہ خوشک نہیں ہے کہتا تھا کہ مجھے پھر جانے کی اجازت دیجئے میں اس راہ کے اندر شہادت کے لئے جام کو پینہ چاہوں پاکستانی فوج کا محاصبے بھیجنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ان کو روکنا مشکل تھا برنی افواج کا روکنا مشکل تھا بہری افواج کا روکنا مشکل تھا ہماری وہ غازی آپ دوست اس نے بھارت کے بہت 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 بڑے پانی کے جہاز وکرم کو دنیا کے اندر رکھے تاریخ وکرم کو دریا برد کرنا بڑا مشکل تھا مگر یہ لا الہ اپنی اللہ کی اور سترہ دن کے بعد وہی لال پہادر شاستری ناشکن میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی آگے ایسے ہاتھ چوڑ کر جو ہے امن کی بھی مانگ رہا تھا میں تاریخ کے اس دور کی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتا اگر میں تقریل کرنا چاہوں تو عزیزانِ قرآنی یہ لا الہ اللہ کی طاقت کو ہم نے 1965 میں دیکھا ہے 1965 میں یہ قوم نہ سندھی تھی نہ مہاجر تھی نہ پتھان تھی نہ ہندوستانی تھی یہ قوم متحد تھی اور جب تک لا الہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے متحد رہیں گے پاکستان سربارہ یہ پڑھنے چھوڑ یہ لا الہ اللہ کی بڑی طاقت ہے اور یہ لا الہ اللہ کی طاقت ابراہیم نے دی تھی ملتِ انیم کو دی تھی میں اس تفصیل میں بھی نہیں چاہتا ہاں میں 145 ہجری کی طرف لے کے چلتا آپ کے کراچی میں کلفٹن کے ساحل پر حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا مزارِ اقدس ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے جت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی ہے کون کراچی والے تو ان تاریخوں کو جانتے بھی رہے ہیں کراچی والوں کو نہیں معلوم کہ عبداللہ شاہ غازی کون ہے سخی سلطان مندھو بیر کون ہے حضرت مصری شاہ کون ہے حضرت عبراہیم شاہ کون ہے کراچی والوں کو نہیں معلوم کہ کراچی کے چپے چپے پر یہ آلِ رسول کی چوکیاں کن کن کی یہ آلِ محمد کی چوکیاں ہیں اس کراچی کو دولت نے نہیں بسایا اس کراچی کو انسانوں نے نہیں بسایا آج پاکستان کا روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے آج پاکستان کا سب میں بڑا شہر کہلاتا ہے مگر اس شہر کو بھی آلِ محمد نے پچھتا ہے اس کے چپے چپے پہ ہے یا گوہرِ یکتہ تحقان چپے چپے پہ ہے یا گوہرِ یکتہ تحقان دبن ہوگا نہ کہی ایزا غزانہ یہ قزینے اس کراچی کی گلیوں میں دولا شاہ بخاری یہی گلی جا کر دولا شاہ بخاری تک چلی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے سمندر کہاں تک یہ کھارا در یہ سمندر تھا یہ میٹھا در لیاری تھا اور دولا شاہ بخاری تک سمندر آتا تھا دولا شاہ بخاری کہ پیروں کو سمندر چھوٹا تھا ہمارے بزرگوں سے میں نے سنا کہ وہ جب یہاں آزری کے لئے آتے تھے تو کہتے تھے کنڈوارے پیر کی زیارت لائے کونے والے پیر کی زیارت کے لئے چلو یعنی کونے والے پیر کی مراد یہ تھی کہ حضرت دولا شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی مصری شاہ اور ہمارا سمندر کا وہ راستہ روکے ہوئے حضرت غائب شاہ علیہ الرحمہ کی طرف جو ہے چوکی لگایا ہوئے حضرت عبدالل شاہ کلیفٹن کی طرف جو ہے چوکی لگایا ہوئے مگر یہ سارے ہیں کون یہ سب اولادِ رسولتی یہ سب آلِ محمد ہیں اور ان کا جب حضرت امامِ رضا تاریخِ سعدات میں واحد امام ہے جو امامت کے منصب پہ بھی رہا ہو ملایت کے منصب پہ بھی رہا ہو اقتدار بھی ملا حکومت بھی سمع دی امامِ رضا نشاپور آئے لوگوں کو منشاپور زمانے میں ایران کا وہ شہر تھا جہاں علم تھا حدیث تھی قرآن تھا طلبہ تھے مدارس تھے علم و عرفان کی شمع نشاپور میں جگ مگا رہی تھی مامون رشید انا نے حکومت پہ بیٹھا ہوا ہے ابھی حارون رشید کا انتقال ہوا ہے میں کہتا ہوں اے دنیا حارون کا دب دبا دیکھا تھا مامون کا دب دبا دیکھا مگر حارون کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا مامون کا سورج بلند ہو رہا تھا مگر مامون نے دیکھا کہ نشاپور میں حضرت امام رضا جب تشریف لاتے ہیں ایک نہیں دو نہیں پچیس ہزار افراد اور پچیس ہزار افراد میں بھی صرف جو ہے عام لوگ نہیں تھے علماء تھے حفاظ تھے مفسرین تھے معدسین تھے شبے داری کرنے والے تھے تعجد پڑھنے والے تھے غزہ رکھنے والے تھے اللہ کی یاد کرنے والے تھے علماء کا ایک حجوم تھا جو بے قرار تھا کہ حضرت امام رضا کو دیکھ لیں امام رضا کی آمد پر بے قرار نشکر ایک مرتبہ امام رضا کی سواری نشاپور میں پڑھ رہی ہے حضرت امام رضا جو ہے ایک ڈولی میں سوار ہے جس کے چاروں طرف پردے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو معلوم ہے کہ ابن رسول آ رہا ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ کی آل کے اندر جو ہے آٹھویں درجہ رکھنے والا آٹھویں امام نشاپور میں آ رہا ہے حضرت امام موسیٰ قاظم کا خازن جو ہے نشاپور میں آ رہا ہے علماء محدثین طلباء بے قرار ہو کر پیچھے دوڑ رہے ہیں اور تاریخ میں میں نے دیکھا کہ ایسا غبار تھا ایسی قیبیت تھی کہ نشاپور کے گلی کوچوں میں مٹی اڑ رہی تھی طلباء بے قراری سے جو ہے حضرت امام رضا کے پیچھے چل رہے تھے کہ چوک پر رکھے رکھنے کے بعد حضرت امام راضی محدث زرعہ ابن راضی آگے بڑھے اور حضرت امام رضا میں دوسری آگے بڑھے کہا امام سواری کو روک دیجئے لوگ بے قرار ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اقتدار بہت دیکھا شاہوں کو بہت دیکھا حکومتوں کو بہت دیکھا تبل و علم کو بہت دیکھا چاہ و جلال کو بہت دیکھا تلواروں کو بہت دیکھا دنیا کے اقتدار پر بیٹھنے والوں کو بہت دیکھا عموی حکومتوں کو دیکھا عباسیوں کو دیکھا مگر امام آج نہ ان حکومتوں کا کوئی دیکھنے والا نہ تمنا یہ ہے آج لوگوں کی تمنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی اولاد کے دیکھتے کے لئے پردے کو اٹھا دیجئے پردہ اٹھتا ہے حضرت امام رضا کی ظل پہ کاندھے پہ لہرا رہی ہے حضرت امام رضا نے لوگوں کو سلام کیا محدث ابی ظرہ نے کہا کہ امام صرف زیارت نہیں کوئی اپنے جت کی حدیث بیان کر دیجئے میں محدث ابی ظرہ سے پوچھتا ہوں میں محدث اصلا میں دوسری سے پوچھتا ہوں میں ان چوبیس ہزار قلم نے اٹھا کر حدیث کے رقم کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا محدثین کو نہیں دیکھا کیا حدیث کی کتابوں کو نہیں دیکھا کیا رسول اللہ کے کلمات کے دورانے والوں کو نہیں دیکھا کہ آپ دیکھا ہے مگر آج مجسم رسول اللہ کی اولاد میں فاطمہ کے لخت جگر کو دیکھ رہے ہیں کہا کوئی حدیث بیان کیا حضرت امام رضا ایک مرتبہ روکے اور رکھ کر کہا حدسنی امام موسیع الكازم ان ابیه امام جعفر الصادق ان ابیه محمد باقر ان ابیه امام زین الحابدین ان ابیه رسین بن علی ان ابیه امام زین الحابدین قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی قال رب العزت والجلال لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی فقط آمین حدیث ختم ہو گئی چملے دو تھے کہ من قائع لا الہ الا اللہ دخل حسنی ومن دخل حسنی آمین حضرت امام رضا حدیث کا باپ بند کر چکے قلم لکھنے والوں کے قلم چوبیس ہزار سے سائد حدیث کو لکھ چکے حضرت امام رضا کی سواری کے پردے گرے پردہ آگے بڑھا ایک مرتبہ پردہ پھر اٹھا اور پردہ اٹھا کر امام رضا نے کہا ولیکن بشروط آوہ عشرات آ مگر اس کی کچھ شرائط ہے میں نے بیان تو کر دیا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا لا الہ الا اللہ کا دورانا اللہ کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں آ جائے وہ آمن میں رہ رہ رہا ہے ولیکن بشروط آوہ عشرات آوہ مگر اس کی کچھ شرائط ہے اور اس کے بعد اپنے سینے کی طرف ہاتھ دے جا کر کہا انا بشروط آوہ میں اس کی شرط اول ہوں ابو ذرا نے پوچھا امام مطلب کیا ہے کہا حال محمد کا عدب کرتے رہنا حال محمد کا احترام کرتے رہنا سعداد کا عدب کرتے رہنا فاطمہ کی اولاد کا عدب کرتے رہنا حسین کی اولاد کا عدب کرتے رہنا انا بشروط آوہ میں اس کی شرط کوئی سوال کرنے والا سوال کرسکتا ہے کہ یہ کیا کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے اسی لئے حضرت امام عالی مقام کا جملہ ہے ہم اہلِ بیت کی معبت کو لازم پکڑو جو جنت میں جائے گا اس کی جنت کی کنجی جو ہے اہلِ بیت کے ہاتھ میں ہم کہتے ہیں اہلِ بیت کا کیا ہے ہم اہلِ بیت پر کیوں معظمہ آئے ہیں ہم اہلِ بیت کی یاد کیوں منائے ہیں اور اہلِ بیت کا مقام کیا ہے اہلِ بیت کی عزت کیا ہے رسول اللہ میرا آج میں جارہا ہے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جنت کی سہر کرو رسول اللہ کو جنت کے لیے لے کر پڑے رسول اللہ رک گئے حضرت زید ابن ثابت وہ دیکھا کون ہے قرآن کے جمع کرنے والے ہیں کون ہے جو انتقال ہوا حضرت ابو ریلہ جرکہ آمات عبر العمہ آج محمد مصطفیٰ کی امت کا سب نے بڑا حالم اٹھ گیا کون ہے زید ابن ثابت حضرت ابو بکر اپنی نیابت دیتے ہیں حضرت عمر اپنے مسلحے پہ کھڑا کرتے ہیں کون ہے زید ابن ثابت ان چھے صحابہ میں ہیں جن کے فتوہ دنیا میں چل پڑتا ہے کون ہے زید ابن ثابت یہ جو تقوی کے مقام پہتے ہیں رسول اللہ رکھے آگے 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 بڑھے تو جبریل سے پوچھا جبریل میں اپنے چچازاد بھائی حضرت جامبر ابن عبی طالب کو بھی دیکھنا چاہتا کہا یا رسول اللہ آئیے بڑھے رسول اللہ آگے بڑھے حضرت جامبر ابن عبی طالب کو دیکھا تو حضرت جامبر ابن عبد عبی طالب کا مقام بڑا ہے جنت میں عزاز بڑا ہے ہورے چاروں طرف ہے ملائک چاروں طرف ہے نہریں بہرہی ہیں انواع اقسام کے جو ہے پھر حضرت جامبر کے لیے فرشتے لے کر کھڑے ہیں مرسا لباس ہے مرسا تاج ہے ایک تخت پر بیٹھے ہیں رسول اللہ رکھ گئے کہ جبریل حیرت ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا کہ سید میرا صحابی ہے میرے علم کا بھی لانے والا ہے میری امت کا سب میں بڑا عالم ہے مگر سید کا مقام نیچے جعفر تو ابھی کل کی بات ہے مرسا موسیقی